اس ویڈیو کے اندر جادو کے مریضوں میں پائی جانے والی چند بڑی اور خاص علامات پتائی جائیں گی جنہیں جاننے کے بعد ایک عام آدمی بھی جادو کی پہچان بہت ہی آسانی سے کر سکے گا بشرتے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک بینے سکپ کیے پورا دیکھا جائے تو ٹھیک ہے باقی اس بات کی آپ کو پوری گارنٹی دی جاتی ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ کے ایک سیکنڈ بھی زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم دوستوں آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کو جادو کی چند خاص نشانیاں بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ خود ہی جادو کی پہچان کر سکیں گے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ ویڈیو جادو کی علامات کا پارٹ ون ہے اس پارٹ ون کے بعد پارٹ ٹو بھی آئے گا جس میں جادو کی مزید نشانیاں بھی بتاؤں گا کیونکہ اگر تمام نشانیاں ایک ہی ویڈیو میں بتا دوں تو پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی اور ویڈیو بھی کافی لمبی ہو جائے گی اس لیے آج یہ جادو کی علامات کا پارٹ ون ہے اگلی ویڈیو انشاءاللہ پارٹ ٹو کے ساتھ بہت چلت اسی چینل پر آ جائے گی جادو کرنے اور کروانے والے دونوں ہی جہنمی ہیں اکثر حاسدین سے دوسروں کی کامیابی و ترقی برداشت نہیں ہوتی اور حسد کے مارے دوسروں پر جادوگروں کے ذریعے جادو کروا دیتے ہیں جادو کرنے اور کروانے والوں کا اس خبیص عمل کی وجہ سے ایمان اللہ رب العزت سلب کر دیتے ہیں اور بروز قیامت ان دونوں کو پکڑ میں لے کر اتنا خوفناک و دردناک عذاب دیں گے جس کا تصور کرنا بھی دشوار ہے جادو ایک ایسا بدنما اور خبیص ترین عمل ہے جس کے ذریعے دوسروں کے گھر خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جادو کے حوالے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جادو کر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے مرتد کا جرم صرف اس کی ذات تک محدود رہتا ہے مگر جادو کر کی وجہ سے پورا معاشرہ فساد کی لپیٹ کے اندر آ جاتا ہے اور جادو کر براہرہ شیعاتین اور اس کی اولاد یعنی جنال سے نعوذ باللہ مدد طلب کرتا ہے شیعاتین کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوب ساری تعریف و تعظیم کی جاتی ہے اللہ اور اس کے سچے رسول کی شان میں گستاخیاں بھی کی جاتی ہیں اس سب کے علاوہ قرآن مجید کی اس قدر بے حرمتی کی جاتی ہے کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں بیان کر سکوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام بہہودہ حرکات سے شیعاتین بہت خوش ہوتے ہیں اور پھر اس کے تابع ہو کر وہ تمام بہہودہ کام کر جاتے ہیں جو وہ کروانا چاہے جس انسان پر جادو ہو تو اس میں یہ کچھ چھوٹی بڑی علامات ضرور پائی جاتی ہیں جو میں ابھی تھوڑی دیر میں بیان کروں گا جن کی مدد سے ہم یہ بہت ہی آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس انسان پر آیا جادو ہے یا نہیں جادو کے مریضوں میں پائی جانے والی چند مخصوص علامات یہ ہیں کہ جادو کے مریض کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے یعنی ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی غلط یا نجائز بات پر معمولی سے غصہ آ جاتا ہے تو یہ کوئی جادو کی علامت نہیں بلکہ نورمل انسان کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بینہ کسی وجہ کے شدید غصہ آنا یہ جادو کی علامت ہوتی ہے جس کی وجہ سے جادو کا مریض چڑھ چڑھے پن کا شکار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلی علامت ہو گئی جبکہ دوسری جادو کی علامت یہ ہے کہ اکثر ایسا محسوس ہونا جیسے کوئی جسم میں سویاں چوب ہو رہا ہے اور یہ جسم میں کسی بھی حصے پر محسوس ہو سکتی ہے تیسری علامت یہ ہے جس میں کسی ایسی انجان بیماری کا لگ جانا جو کسی ڈوکٹر اور حکیم کی سمجھ میں بھی نہ آتی ہو ٹیسٹ وغیرہ کی تمام ریپورٹس بھی بلکل ٹھیک ہوں لیکن بیماری اپنی جگہ پر موجود ہو چوتھی علامت یہ ہے کہ سر اور سینے پر بھوج محسوس ہونا ایسا محسوس کرنا جیسا کسی نے بہت ہی بھاری برکم وزن رکھ دیا ہے پانچویں علامت یہ ہے کہ ہر وقت تھکاوٹ اور سستی محسوس کرنا اور بہت ہی عجیب قسم کی بیچینی محسوس ہونا یعنی ایسا کام جو بہت آسان ہے اور وہ کام وہ تو کرنا چاہتا ہے مگر کاحلی اور سستی کے سبب وہ کام چاہتے ہوئے بھی نہیں ہو پاتا یہ پانچ علامات ایسی ہیں جو صرف جادو کے مریضوں میں ہی پائی جاتی ہیں اگر یہ تمام بیان کردہ جادو کی علامات آپ میں بھی موجود ہیں تو گھبرائیے مت کیونکہ جادو کا علاج بہت ہی آسان ہے میں اس ویڈیو کے پارٹ ٹو کے بعد انشاءاللہ جادو کے توڑ کے حوالے سے نہایت ہی پاورفل علاج بھی اسی چینل پر ڈال دوں گا جسے دیکھنے کے بعد آپ جادو کا علاج بہت ہی آسانی سے کرنا گیارنٹی کے ساتھ سیکھ جائیں گے اگر آپ جادو کا مکمل علاج جاننا چاہتے ہیں تو میں اس ویڈیو کے پارٹ ٹو کے بعد وہ ویڈیو بھی بہت جلد اسی چینل پر اپلوڈ کر دوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر لازمی کلک کرنا ہوگا تاں کہ میں جیسے ہی جادو کی علاج والی ویڈیو اس چینل پر ڈالوں گا تو وہ ویڈیو بینہ کسی پریشانی و مشقت کے آپ کو مصول ہو جائے گی ٹھیک ہے آخر میں آپ سے یہ التماس کی جاتی ہے کہ براہ کرم کسی بھی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں کومنٹ بوکس کے اندر اچھے اچھے کومنٹس کریں ساتھ ہی یہ ویڈیو تمام دوستوں میں بھی شیئر کر دیں اور اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے کیونکہ میں اسی ہی نایاب و قیمتی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ